بہت ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار جلیبیاں جس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آج ہم یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھیں ذرا کتنی اچھی اور کتنی کرسپی جلیبیاں بنی ہیں ٹوٹنے سے بھی اس کی آواز آتی ہے تب ہی بتا چلتا ہے کہ ہماری جلیبیاں جو ہیں وہ کرسپی بنی ہیں چلیں جی اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جلیبی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے یہاں پہ ایک برتن اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ چینی یہ دیکھیں دو کپ چینی ڈالیں گے بھر کے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ڈیڑھ کپ پانی جس برتن سے ہم نے چینی نہ پی تھی اسی برتن سے ہی ہم پانی ڈالیں گے ایک کپ ہم نے ڈال دیا پانی اب ڈالیں گے ہم آدھا کپ پانی یہ ہم بنا رہے ہیں چاشنی یعنی کہ چینی اس کی جلیبیوں کا شیرہ بنا رہے ہیں اس کے لیے پہلے ہم نے اس کی چاش بنا لینی ہے اس کے علاوہ اس میں ہم ڈال دیں گے دو تین الائچیاں توڑ کر اس سے جو ہماری چاش ہوگی جو چاش نہیں بنے گی شیرہ بنے گا جلیبیوں کا اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا ہم جو آج جلیبیاں بنا رہے ہیں وہ بہت ہی کرسپی ہیں کھانے میں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی کرسپی بنے گی ٹھیک ہے چلے جیس کو ہم گیس پہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو گیس پہ رکھ دیا ہے اور اس کے اندر ہم نے چمچ ہلاتے جانا ہے جب تک ہماری چینی جو ہے وہ مکس نہیں ہو جاتی ہم نے جلیبیوں کو رنگ دینے کے لیے کلر دینے کے لیے تھوڑا سا اس کے اندر ہم فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں تاکہ جو ہماری جلیبیاں بنیں اس کا کلر بلکل بزار جیسی جلیبیوں جیسا آئے آپ نے بھی جب شیرہ بنانا ہے اس کے اندر تھوڑا سا زردہ کلر جو ہے فوڈ کلر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایڈ کر دینا ہے اس سے ہماری جلیبیوں کا کلر بلکل مارکٹ جیسی جلیبیوں جیسا آئے گا چلے جی اب اسے ہم شیرے کو اچھی طرح سے پکا لیتے ہیں ہماری چینی جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو چکی ہے اور ہمارے شیرے میں بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کو جب بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو دو سے تین منٹ مزید اور پکائیں دو منٹ ہو چکے ہیں ہمارا شیرہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ہاف ٹی سپون لیمن کا جوس ڈالیں گے لیمن کا رس ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ ہمارا شیرہ جو ہے وہ جمینہ اس کو مکس کر لیں گے اور اب اسے ہم کسی برتن میں نکال لیں گے جو ہے وہ ہمارا ایک دم ریڈی ہو چکا ہے اس کو اب ہم گہرے برتن میں نکال لیں گے گہرے برتن میں نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس میں اپنی جلیبیوں کو ڈالیں تو اس میں شیرہ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اس وجہ سے ہم اپنے شیرے کو گہرے برتن میں نکال رہے ہیں اب ہم اس کو ڈھاپ کر ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور جلیبی کا بیٹر تیار کرتے ہیں ہم جلیبی کا بیٹر بنائیں گے ایک کپ ہم نے لیا ہے میدہ یہ وہی کپ ہے جس سے ہم نے چینی اس کی جلیبی کی چاشنی بنانے کے لیے ہم نے چینی لی تھی ایک کپ اسی کپ سے ہم نے ایک کپ میدہ ناپا ہے اس کو ڈال دیا اب اس کی اندر ہم نے ایک چمچ دیسی گھی آپ ڈالٹا آئل اور دوسرا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے دیسی گھی لیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم نکس کر لیں گے ہم نے گھی اس وجہ سے ڈالا ہے کیونکہ یہ ہماری جلیبیوں کو زیادہ دیر تک کرکرا برائے رکھے گا اب اس کی اندر ہم ڈالیں گے میں ایک پیکٹ اینوں کا ڈالوں گی جو کہ جلیبی میں انسٹنٹ کا کام کرے گا اور اس کو پھولانے کا بھی کام کرے گا جلیبی کو اگر میں اس کو گرام میں بتاؤں تو یہ پانچ سو گرام کے تقریر نزدیک بنتا ہے یہ جلیبی کو پھولائے گا اور دیر تک کرکرا رکھے گا اس کو ہم اچھے سے بیٹر میں مکس کر لیتے ہیں ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے اگر ہم ایک دم ہی سارا پانی ڈال دیں گے تو ہمارا بیٹر جو ہے وہ صحیح نہیں بنے گا اور ہماری جلیبی جو ہے وہ بھی اس سے اچھی نہیں بنے گی اس میں پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا ہے تاکہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ اچھا بنے اور ہماری جلیبیاں ہیں وہ کرسپی بنے اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو رہا ہے ہم نے اس کو دو منٹ تک اچھے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ ہماری جلیبیاں ہیں وہ کرسپی بنے اس کو کرسپی بنانے کے لیے ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس طرح سے ہم نے اس کو بیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارا لیکوڈ کتنا فائن اور کتنا اچھا ریڈی ہوا ہے دو منٹ اچھے سے اس کو بیٹ کر لیں ہمارا بیٹر جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اس میں ہم نے ایک کپ ہی پانی ڈالا ہے اور ایک کپ ہی میدہ ڈالا ہے ایک کپ پانی سے ہمارا جو بیٹر ہے وہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کوئی بھی اس کو ڈالنے کے لیے ٹوماتو کیچپ والی بوتل لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ یہ پولی تھن بیگ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر اس مکسچر کو ڈال کر ہم اپنی جلیبیاں جو ہیں وہ ایزی لی بنا لیں گے اب ہم اپنے مکسچر کو اس ٹوماتو کیچپ والی بوتل میں دیرے دیرے اس طرح سے آرام سے اس میں ہم ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے مکسچر کو اس کے اندر ڈال لیا ہے اور ہماری بوتل جو ہے وہ رڈی ہو چکی ہے اس کو ہم اس طرح سے بند کر دیں گے اور اپنی جلیبیاں جو ہیں وہ بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے بیٹر کو اس کے اندر ڈال لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اپنی جلیبیاں جو ہیں وہ بنا لیں گے اس طرح سے اس کو لگ کر دیں گے سرکل کر کے گول اور ترمیان سے لگ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری جلیبیاں جو ہیں وہ رڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی شیپ آئی ہے ہماری جلیبیوں کی اس کو تھوڑا سا ہم گولڈن براؤن کلر ہونے دیں گے اس کا اب اس کی ہم سائیڈ چینج کر دیں گے اس طرح سے بہت ہی کرسپی بنی ہے ہماری جلیبیاں دیکھنے میں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرسپی لگ رہی ہیں اب اس کی ہم سائیڈ اس طرح سے چینج کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہلکا گولڈن کلر آنے تاکہ ہم پرائی کریں گے ہلکا گولڈن براؤن کلر سا آ چکا ہے اب اس کو نکال کے ہم فورا ہی شیرے میں ڈال دیں گے اس طرح سے ہم نے شیرہ اس سائیڈ پر پکڑا ہو گئے ہاتھ میں اور ہم اس میں فورا اس کو ڈپ کر دیں گے یہ دیکھیں شیرے میں یہ اچھی طرح سے ڈپ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کو ہم نکال لیں گے ایک منٹ ہو چکا ہے اس قشیرے میں اب اس سے نکال کے پلیٹ میں رکھ دیں گے باقی جلیبیوں میں رکھ دیں گے دیکھیں ذرا کتنی کرسپی اور کتنی اچھی جلیبیاں بنی ہے ہماری یہ دیکھیں ویورز ہماری ساری جلیبیاں جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں دیکھیں ذرا کتنی کرسپی بنی ہیں اور کتنی اچھی لکا آ رہی ہے اس کی آپ بھی ضرور اسے ٹرائے کریں اور ضرور بنائیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی اور اچھی ویڈیوز بناتے رہیں تینک یو